ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے نبی کے بعد خلیفہ کونے علی ہے اور وہ کہتے ہیں قدیرِ خم میں نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرا وارث میرا وسی علی ہوں گے میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے قدیرِ خم کے خطبے میں رسول اکرم نے اہلِ بیعت کی فضیلت بیان کی اہلِ بیعت کی محبت پر لوگوں کو اُبھارا مگر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کوئی بات نبی نے نہیں کہی اب آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتانے جارہا ہوں نبی نے اپنے بات خلیفہ کون ہوگا کلیر تو کبھی نہیں بتایا اشارہ دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر سے دیا آئیے اشارہ کیسے دیا کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں اما ایشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور یہ وہ بیماری تھی جس میں آپ کا انتقال ہوا یعنی مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے کہ ازان ہو چکی ہے نماز کا وقت ہے یا رسول اللہ آپ چلئے اللہ کے نبی صلی اللہ نہیں تھے بیمار زیادہ تھے تکلیف زیادہ تھی آپ نے کہا مروع ابا بکرین فلیو صلی اللہ یہ مغرب کی نماز جو ہے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو پڑھائی تھی یہ ایشا کے ٹائم کی بات ہے نبی نے کہا مروع ابا بکرین فلیو صلی اللہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اممہ ایشا کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر جو ہیں وہ بڑے نرم دل آدمی ہے بہت جلدی وہ رونے لگتے ہیں اگر آپ کی جگہ مسلح پر وہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے ان کے لئے قرارت کرنا مشکل ہو جائے گی نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اممہ ایشا کہتی ہے میں نے پھر وہی بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دیجئے میرے والد کے بس کی بات نہیں وہ قرارت نہیں کر پائیں گے وہ تلاوت نہیں کر پائیں گے تین مرتبہ ایسا ہو گیا چار مرتبہ ایسا ہو گیا تو اللہ کے رسول اللہ غصے میں فرمایا اِن نکن نسواہی بو یوسف ایشا کیا تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کیا تھا کہنا کیا چاہتی ہو میرا حکم ہے جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائیں نبی کی حیات میں نبی کی موجودگی میں نبی کے مسلح پر اگر کوئی چڑھا تو ابو بکر صدیق چڑھے بھئی علی کی شان اپنی ہے عمر کی شان اپنی ہے عثمان کی شان اپنی ہے مگر نبی نے اپنے دین کی کی سب سے اہم عبادت میں اگر اپنا جان اشین کسی کو بنایا تو ابو بکر سے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی وفات کے بعد صحابہ کی میٹنگ بیٹھی اور یہ ہوا کہ نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی افلا نرضا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدین انا کیا ہم اپنی دنیا کے لیے اسے پسند نہ کر لیں جسے نبی نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا نبی نے ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا ہم اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو پسند نہ کریں اور ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی اگر اپنے سامنے رکھیں تو نبی نے تو کلیر اشارہ دے دیا اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرزول موت میں فرمایا ادعی لی ابا بکر و اکھا کی اے عائشہ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ حتی اکتبہ کتابا میں تحریر لکھ دوں میں کتاب لکھ دوں فَإِنِّي أَخَافُ عَيَا تَمَنَّا مُتَمَنِّن اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کل کوئی تمنہ کرنے والا اور آرزو کرنے والا کوئی آرزو نہ کرے اور جبکہ میں اور اللہ اور مومنین یہ سب کے سب ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر تیار نہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی کوئی کسی معاملے میں بات کی اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ ارائیتا یا رسول اللہ اللہ ماجد کا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کبھی میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو آپ دنیا سے تشریف لے کے چلے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے آپ کے بعد اگر میں آؤں تو میں کس سے ملوں تو نبی نے فرمایا اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ابو بکر سے ملاقات کر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھئی ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی کے میدان میں سب سے آگے رہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نیکی کے میدان میں سب سے آگے سب سے پہلی سب میں رہنے والے آدمی تھے غزوے طبو کا موقع ہے بڑی غربت کا عالم ہے ابھی صحابہ سے کہتے ہیں اس لشکر کی تیاری میں آپ لوگ اپنا اپنا تعاون کریں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنا آدھا مال اکٹھا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں اور رسول کے قتموں میں لاکر رکھتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عمر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو کہا یا رسول اللہ فکر نہ کریں آدھا لے کے آئے ہو آدھا چھوڑ کے آئے ہو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آتے ہیں اور وہ بھی اپنا جو بھی مال لے کے آتے ہیں وہ رسول کے قتموں میں رکھ دیتے ہیں پیارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابوبکر عمر تو آدھا لے کے آئے آدھا چھوڑ کے آئے تم کیا گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں سب لے کے آیا ہوں آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے آج میں مال بچا کے کیا کروں گا میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے اللہ کافی ہے ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں ہمیں مال سے بڑھ کر کے اپنے دین کی محبت بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں کہ اے عبوبکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ عبوبکر صدیق ہے اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھیں نبی نے کہا کوئی آج نفل روزہ ہے کیا تم میں سے کسی اور کا ہاتھ اٹھا اس کے پہلے عبوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں آج نفل روزہ رکھا ہے میں نے نبی نے پوچھا من اطعمہ منکم اليوم مسکین آج کسی غریب کو کسی نے کھانا کلایا ہے یا رسول اللہ عبوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا میں نے کھانا کلایا ہے پھر نبی نے پوچھا من آدہ منکم مریضا کسی بیمار کسی مریض کی آیادت کسی نے کی ہے یا رسول اللہ میں نے ایک مریض کی آیادت کی من شہید منکم الجنازتہ آج کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے عبوبکر صدیق کا اٹھا یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی نبی نے فرمایا مجتمعنا فی عمرئن اللہ دخل الجنہ یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں روزہ رکھنا غریب کو کھانا کھلانا بیمار کی آیادت کرنا مسلمان کے جنازے میں جانا یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں اگر کسی کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو وہ جنتی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو نماز کا پابند ہے وہ نماز والے دروازے سے جنت میں جائے گا جو روزہ کا پابند ہے وہ ریان والے دروازے سے جنت میں جائے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو حضرت عبوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرمائے یہ درجہ دے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس کو انٹری دی جائے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں وَأَرْجُواَنْ تَقُونَ مِنْهُمْ اور مجھے امید ہے کہ اے ابوبکر تم انہی لوگوں میں سے ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے اس کے محلے والے اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے جس دن وہ مرتا ہے اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے اللہ عبت بڑا معمولی سا گھر ہے آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے اس میں سجاوٹ کے آئیٹمز نہیں ہیں دنیا کی ترقی کے سامانی چھوٹا سا گھر ہے خجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے آمیلوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تعویز اور گھنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنی ایمان کا جنازہ ایک بہترین بیوی کی کوالیٹی کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے کیا جواب دے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سونن نسائی کی روایت ہے صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231 پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ایو نسائی خیر سب سے پہترین عورت کونسی ہے اللہ نے فرمایا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکلائے